صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے امیدہ کہ انشاءاللہ سننے والوں کو یاد ہوں گی آج جو حدیث ہم پڑھیں گے زیادہ تار جو فجر کا وقت ہے اس کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور اس کے بعد جو حدیث ہوں گی وہ فجر کے بعد نوافل پڑھنے کے بارے میں تو باپ کا عنوان ہے وقت الفجر کہ نماز فجر کے وقت کا بیان حدیث ہے پانچ سو پچاس اور یہ حدیث جو ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے زید بن ثابت حدثہو زید بن ثابت بیان کرتے ہیں انہم تسحرمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی سمقامل الصلاة پھر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے کل تو کم مہینہما یہ حضرت انہس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھ رہے ہیں کل تو کم مہینہما میں نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں یعنی سہری کے اختتام اور نماز کے آغاز میں کتنا فرق تھا کہتے ہیں کہ پچاس یا ساٹھ آیات کی تلاوت کا فرق تھا یہ حدیث جو ہے یہ رمضان شریف میں نماز فجر پڑھنے کے بارے میں ہے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بہن کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جب انہوں نے ان کے ساتھ سہری کی اور سہری کے بعد نماز کے لئے کھڑے ہو گئے یعنی جلدی کھڑے ہو گئے تو حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے پوچھا کہ اچھا جلدی کھڑے ہوئے تھے تو پھر بھی کتنا فرق تھا سہری کھانے اور نماز کے لئے کھڑے ہونے میں جماعت کھڑے ہونے میں انہوں نے بتایا کہ پچاس یا ساٹھ آیات کی تلاوت کا فرق تھا یعنی جتنی دیر میں کوئی شخص اتنی آیتیں پڑھ لیتا ہے اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ کیا اور اس کے بعد جو فجر کی نمازہ وہ شروع کر لیں تو اس حدیث سے دو باتیں میں پتہ چل رہی ہیں ایک تو یہ کہ سہری کھانے میں تاخیر ہونی چاہیے نہیں سہری جو ہے وہ آخر وقت تک کھائی جائے تو پسندیدہ ہے بجائے اس کے اندھیرے میں اس کو بالکل ازان سے بہت پہلے کھا کے ختم کر لیا جائے تو فجر کے وقت جو ہی شروع ہونے والا ہوتا ہے اس وقت تک اگر سہری کھائیں تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے اور پھر یہ کہ اس میں بھی جو ہمیں سنت انبیاء پتہ چلتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یعنی آگے ہم رمضان کی حدیث میں پڑھیں گے جو سنت تھی اور باقی جو انبیاء تھے ان کی بھی کہ تین چیزیں انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ سہری دیر تک کھانا دیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ سہری کا وقت ختم ہو جائے اور پھر بھی کھاتے نہیں مطلب یہ ہے کہ جو آخری وقت ہے اس وقت تک کھایا جائے افطار میں جلدی کرنا یعنی یہ نہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا اور خام خواہی تیارت میں پانچ منٹر دس منٹر جیسے آج کل ہمارے ہاں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے فوراں افطاری کرنی چاہیے اور تیسے چیز جو ہے مسواق کا استعمال ہے یہ تین چیزیں انبیاء کی سنت اور اخلاق میں سے ہیں تو یہاں ہمیں پتہ چلا فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی میں ادا کی یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور رمضان میں خاص طور پر فجر کی نماز ابتدائے وقت میں پڑھنے کے بارے میں سب کا جو اتفاق ہے شافی اور حنفی بسلک کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ حدیث جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے اور زید بن ثابت جو ہیں یہ کاتب وحی بھی تھے اور یہ بالکل چھوٹی عمر کے تھے جب باپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شفت شریف لائے تو ان کی عمر گیارہ سال تھی کو دوسری زبانیں بھی آتی تھی انہوں نے عبرانی زبان سیکھی یہودیوں کی کتاب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنانے کے لیے اور ان کے جو خات آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ترجمان بھی تھے کہ ان کے خطوط پڑھ کے سناتے تھے یا ان کی جو چیزیں تھی اور پھر اسی طرح انہوں نے عبرانی زبان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیکھی اور سوریانی زبان بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیکھی تو یہ نوجوان صحابی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بن گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہتے تھے اور اسی میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک لکھنے کی ذمہ داری بھی تفویز کی اور جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضرت زیاد کو بلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے لکھنے کا حکم دیتے اور وہ لکھ لیتے تو اس طرح سے یہ بہت بڑے عالم بن گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی یہ کوئی تازہ حکام سنتے اس کے اسباب نزول معلوم کرتے اور ماہر قرآن یہ بن گئے تھے اور یہ صحابی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سال کے بعد لوگوں کے لیے بہت بڑا مرجع بنے تھے قرآن سیکھنے اور سکھانے کا اور کیونکہ نوجوان تھے اس لیے بعد میں بھی یہ دیر تک مسلمانوں کے درمیان رہے اور لوگ ان سے دیر تک علم حاصل کرتے رہے ورحال یہ صاحب کے علم کے لیے اور بھی چیزیں تھیں لیکن میں نے سوچا کہ حضرت زیاد بن ثابت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ بہت بڑے عالم تھے یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت اعتماد کرتے تھے اچھا اگلی حدیث ہے پانچ سو اکامن یہ بھی اسی طرح کی حدیث ہے اور اہنی سے روایت ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن مالک انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وزید بن ثابت تسحرہ حضرت انس اب یہ خود بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زیاد بن ثابت نے سہری کی یعنی ان دونوں نے اکٹھی سہری کی فلمہ فراغہ من سہرہما جب وہ اپنی سہری سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑی راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کے سہری کے وقت سے فراغت اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا کہ کم کہانا بین فراغہما من سحورہما ودخولہما فی السلات کہ سہری سے فراغت اور نماز میں داخل ہونے میں کتنا وقفہ تھا کہ فرمایا کہ جتنی دیر میں کوئی آدمی پچاس آیتیں تلاوت کر سکتا ہے اتنا فرق تھا اسی موضوع پر پانچ سو باون حدیث ہے اور یہ حدیث سہل بن سعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یہ قول وہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں سہری کرتا تھا اور پھر میں جلدی کرتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے فجر کی نماز ادا کر لوں مطلب کیا ہے کہ ان کا گھر تھوڑے فاصلے پہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ نماز جا کے میں مسجد نبوی کے اندر پڑھوں تو چونکہ رمضان میں مسجد نبوی میں نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ذرا جلدی پڑھ لیتے تھے جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ بس پچاس ساٹھ آیتوں کی اطلاوت کا فرق ہوتا تھا تو اس لئے وہ سہری کھا کے جلدی کرتے تھے کہ میں جلدی سے جا کے نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں شامل ہو جاؤں اگلی حدیث پانچ سو تریپن ہے یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ایک دوسرے لباس کے باپ کے اندر جب نماز کے وقت جو لباس ہے وہ کس طرح کا ہو اور کس طرح کی چادروں میں صحابہ کرام لپٹ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے اَنَّا عَيْشَةَ اَخْبَرَتُو قَالَتْ اَجْئے حضرت عروا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اَنَّا عَيْشَةَ اَخْبَرَتُو کہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قبر دی وہ فرماتی ہیں قَالَتْ قُنَّا نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْحَدْنَمْعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر میں شامل ہوتی تھی مُلتفِ عَاتِم بِمُورُوتِ حِنَّ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی یعنی مومن عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوتی تھی سُمَّ يَنْقَلِبْنَا إِلَا بَيُتَحِنَّ پھر وہ اپنے گھروں کو واپس ہوتی تھی ہینَا يَقْدِينَ السَّلَا جب نماز ختم ہو جاتی تھی نماز بڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو جاتی تھی لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِّنَا الْغَلَسُ تو اندھیرہ ہوتا تھا اور اندھیرے میں کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا مطلب کیا ہے کہ اس وقت تاریکی ہوتی تھی یعنی نماز ختم کرنے کے بعد بھی تاریکی ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بڑھنے کے بعد عورتیں جب گھروں کو جاتی تھی تو کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا اور ظاہرہ اس وقت وہ بھی نہیں ہوتی تھی اس وقت نماز فجر بھی جلدی پڑھ لی جاتی تھی اور جلدی پڑھنے کے وجہ سے جب نماز ختم ہوتی تھی تو تاریکی میں ہی واپس جاتے تھے یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اسی طرح کی حدیث کہ خواتین جب واپس جاتی تھی دو تاریکی ہوتی تھی اور صحابہ کارم زوان اللہ جوائین بھی یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم سلام پھیٹتے تھے تو نباز حدیث ایسی ہیں جس میں وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے اچھا اب یہ جو ایک حدیث وہ تھی کہ جس میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے اور بعض حدیث چیز ہیں کہ جس میں کوئی کسی کو نہیں پہچانتا تھا گویا کچھ معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ قدر روشنی میں نماز پڑھتے تھے اور رمضان کا معمول یہ تھا کہ تاریکی میں نماز پڑھ لیتے تھے تو یہاں سے میں سمجھ میں آتی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آسانی کو پیش نظر رکھتے تھے جیسے عشاء میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ فکر نہ ہوتی کہ بھئی تم لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے تو میں عشاء کی نماز کو تخیر سے پڑھاتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ لوگوں کے لیے دیر تک جگنا مشکل ہے اور پیچھے ہم نے پورا باپ پڑھا ہے کہ لوگ بیٹھے بیٹھے مسجد میں سو رہے ہوتے تھے ایک آدھ نماز جو آپ نے تاخیر سے پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سہولت کا خیال لگتے تھے عام لوگوں کے لیے سہولت جو تھی اگر وہ قدرے دیر سے فجر پڑھنے میں تھی کہ تھوڑی روشنی ہو جائے تو دیر سے پڑھاتے تھے اور رمضان میں اگر سہولتی چیز میں تھی کہ جلدی پڑھی جائے کہ سہری سے لوگ جاگ رہے ہیں ظاہرہ چھوٹی راتیں اگر ہوتی ہیں جیسے آج کلم گرمیوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت جلد سہری ہوتی ہے اور رات کو بھی اگر گیارہ بجے تک ترابی چال رہی ہوتی ہے تو سونے کا وقت کم ملتا ہے تو سب کے لیے پھر دیر تک جاگنا جو مشکل ہوتا ہے جو عمت والے ہیں وہ تو جاگ لیتی ہیں سورج نکلنے تک لیکن سب لوگ نہیں جاگ سکتے تو بجائے اس کے کہ نماز میں اتنی تاخیر کی جائے کہ کم نمازی نماز میں شامل ہوں اس کو جلدی میں پڑھ لینا بہتر آئے یعنی ایسا علاقہ جہاں پہ لوگ جلدی شامل ہو سکتے ہیں تحجد پڑھنے والے لوگ زیادہ ہیں وہاں اگر جلدی پڑھ لی گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایسا علاقہ جہاں پہ لوگ جلدی نہیں حاضر ہو سکتے ان کے کام کے نویت اس طرح کی ہے اور وہ دیر سے نماز میں شامل ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ قدر روشنی میں نماز پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا اور اصول میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگوں کی سہولت کا خیال رکھا جائے اور اس وقت کو ترجیح دی جائے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ نماز کے اندر شامل ہو سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جو ہیں وہ مختلف تھے فجر کے بارے میں خاص طور پر کبھی بہت جلدی پڑی یا دھیرے میں پڑی اور کبھی روشنی میں بھی پڑی تو دونوں طرح سے پڑھ لی جائے باجمہ نماز تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اتنی دیر نہ کی جائے کہ سورج نکلنے والا ہو جائے اور تارے جو ہیں برکل چھپ جائیں تو اس چیز کا اتمام بھی چاہیے کہ نہ تو اتنی دیر کی جائے اور نہ ہی اتنی جلدی پڑی جائے کہ نمازی جو ہیں وہ نماز میں شامل نہ ہو سکیں تو یہاں سے میں دین میں ایک اتدال اور دین کی روح پتا چلتی ہے کہ دین اسلام آسانی کا دین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسانیوں کو نظر رکھتے تھے اور اصل چیز یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کر سکیں اور اللہ کے دین کی اطاعت کے اندر عمل کرنے میں ان کے لئے آسانیہ ہوں وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالم